ریپورٹ کر رہی ہیں میڈم خاجرہ فیصل آباد میں شادی والے گھر میں صفے ماتم بچ گئی بہن کی شادی سے پہلے دو بڑے بھائیوں کے جنازے اٹھائے گئے معمولی تلخ کلامی کی وجہ سے دو نوجوان زندگی کی بازی ہار گئے تفصیلات کے مطابق فیصل آباد دوگر بستی پیپلز کالونی نمبر ایک ستیانہ روڈ میں خون کی ہولی کھیلی گئی جس میں فائرنگ کے نتیجے میں تیس سالہ فیصل ولد رمضان سر میں گولی لگنے کی وجہ سے موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا فائرنگ کی ضد میں آ کر پینتیس سالہ سوہیل بھی شدید زخمی ہو گیا جس کو بروقت فیصل آباد الائیڈ ہسپتال منتقل کر دیا جہاں پر سوہیل زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا سوہیل اور فیصل کی ہمشیرہ کی شادی تھی شادی پر گھر میں آیا بچہ مہمان باہر مورو سائیکل چلا رہا تھا کہ ہمسائیوں کے گھر کے سامنے کھڑی گاڑی سے ٹکرا گیا جس سے مخالفین نے بچے پر تشدد کیا جس کی حبر فیصل کے گھر پہنچی تو فیصل کے بڑے بھائی سوہیل نے آ کر ان سے بات چت کرنا شروع کی جس سے لڑائی زیادہ ہو گئی لڑائی کی بات سنتے ہی فیصل بھی اپنے گھر سے بھاگتا ہوا آیا تو مخالفین نے اپنے گھر سے پسٹل نکال کر سوہیل کو شدید زخمی کر دیا جس کو بچانے کے لئے فیصل آگے ہوا تو مخالفین نے فیصل کے سر پر گولی چلا دی سر پر گولی لگنے کی وجہ سے فیصل موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ سوہیل بھی الائیڈ ہسپتال میں زیر علاج تھا جو کہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں دونوں بھائیوں فیصل اور سوہیل کی آج نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیت کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی نماز جنازہ میں ہر آنکھ عشق بار تھی نماز جنازہ میں سیکیورٹی کے بھی ساخت انتظامات کے گئے تھے جاں بھاک ہونے والے سوہیل اور فیصل کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ ہماری عالی حکم سے اپیل ہے کہ ہمارے بیٹوں کے قاتلوں کو جلد اس جلد گرفتار کیا جائے اور ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے